مووی کا سٹارٹ ماریا نامی لڑکی سے ہوتا ہے جو اپنے فادر کا فیونرل کر رہی ہوتی ہے اپنے فادر کو کھونا اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا اس سے زیادہ شوکنگ ماریا کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کے فادر اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے بس ماریا کو ایک بک ملتی ہے جس کا نام The Ancient Chronicles of Moonecker Valley ہے رات ماریا اپنے روم میں بیٹھ کے وہ بک پڑھنا شروع کرتی ہے اس بوب میں مون اکھر کی پہلی مون پرنسیس کی سٹوری ہے اس پرنسیس کے پیور ہارٹ کی وجہ سے نیچے نے اسے مون پرل سے بلیس کیا جن کے اندر سپیشل پاورز تھیں پھر مون پرنسیس کی شادی ایک میری ویدر سے تیپ آتی ہے مون پرنسیس کے فادر ڈی نوئر اسے شادی کے گفت کے طور پر ایک بلیک لائن دیتے ہیں اور اس کا حزبن اسے ایک وائٹ یونکورن گفت کرتا ہے جس کے بعد پرنسیس مون پرلز کو سب کے سامنے ریویل کرتی ہوئی بتاتی ہے کہ اس میں ایسی پاورز ہیں جن کی مدد سے آدمیوں کے دل کے اندر چھپائی سچائی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اتنی سٹوری ریڈ کر کے ماریا بک بند کر دیتی ہے نیکس ڈی وہ اپنی کھیر ٹیکر میس ہیلیوٹروپ کے ساتھ اپنے انکل بینجیمن میری ویدر کی طرف جانے کیلئے نکل جاتی ہے کیونکہ اس کے فادر کے بعد اب وہی ماریا کے گارڈین ہے دو لڑکے اٹاک کر دیتے ہیں جنہیں زخمی کرتے ہوئے وہ دونوں کسی طرح بچ نکلتی ہے اور فائنلی ماریا کے انکل کے گھر پہنچ جاتی ہے جو کہ ایک انتہائی رود انسان ہے بینجیمن ان دونوں کا بلکل اچھے سے ویلکم نہیں کرتا نہ ہی یہ جاننے میں انٹریسٹڈ ہوتا ہے کہ رستے میں ان کے ساتھ کیا ہوا وہ ایک بہت بڑی کیسل میں رہتا ہے اور اس کے پاس ایک رولف نامی بلیک ڈاگ بھی ہے رات بینجیمن ہیلیوٹروپ اور ماریا کو ان کے رومز دکھا کے چلے جاتے ہیں ماریا کا روم حد سے زیادہ پیارا اور ڈیفرنٹ سا ہوتا ہے صبح سوکھے اٹھنے پر ماریا کو اپنی سائی ٹیبل پہ ملک اور بسکٹس ملتے ہیں پھر اسے ایک بیوٹیفل سا ڈریس چیر پہ پڑھا ملتا ہے جس پہ ال لکھا ہوتا ہے پر ماریا اسے پہننے کے بجائے اپنے کپڑے ہی پہنتی ہے روم سے بہار آنے پر وہ وال پہ ایک پکچر لگی دیکھتی ہے جو کہ بلکل مون پرنسیس کے جیسی تھی نیچے جانے پر بینجیمن ماریا کے ہاتھ سے اس کے فادر کی دی ہوئی بک چھین لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ماریا کے لیے نہیں ہے بینجیمن بک لے جا کے لائبرری میں رکھ دیتا ہے ماریا کو اس بات پہ بہت دوسر آتا ہے اور وہ بینجیمن کو بک واپس کرنے کو کہتی ہے اس سب میں ان دونوں کے بیچ بحث ہو جاتی ہے اور بینجیمن ماریا کے فادر کو بہت بلا برا کہتا ہے جو ماریا کا دل توڑ دیتا ہے پھر بینجیمن ماریا کو سب سائٹ پہ رکھ کے ایک نیو نائف سٹارٹ کرنی کو کہتا ہے یہاں مونیکر میں کیونکہ وہ ایک میری ویڈر ہے جب ماریا ان پہ ہونے والے اٹیک پہ ایکشن رہنے کو کہتی ہے تو بینجیمن اسے جنگل سے دور رہنے کو کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس پہ اٹیک کرنے والے دینائر تھے جس پر ماریا کو بک کی پھر سے یاد آ جاتی ہے پر بینجیمن اسے بس اپنے کام سے کام رکھنی کو کہتا ہے رات ماریا اپنے روم کے روپ سے سٹارٹ کو موگ ہوتے دیکھتی ہے پھر صبح اسے ملک بسکٹس اور ڈریس ملتا ہے روم سے باہر آنے پر جب ماریا پیانو بجانے لگتی ہے تو بینجیمن کو بہت حصہ آتا ہے پر ماریا کو اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی جس کے بعد بینجیمن ماریا کو ہورس رائٹ پہ لے جانے کی بات کرتا ہے پر ماریا نے کبھی ہورس رائڈنگ نہیں کی تھی اس لیے وہ ڈر رہی ہوتی ہے پر بینجیمن کا کہنا تھا کہ ہر میری ویدر ہورس رائڈنگ کر سکتا ہے ماریا بینجیمن کی بات مانتے ہوئے ہورس کے ساتھ دوستی کرتی ہے اور پھر دونوں رائڈنگ کے لیے چلی جاتے ہیں ماریا کو سب بہت اچھا لگ رہا تھا اس لیے وہ کچھ ٹائم آر رائٹ کرنے کی بات کرتی ہے بینجیمن اسے جنگل سے دور رہنے کا بول کے چلا جاتا ہے پر اب بات کچھ ایسی ہے کہ ہیروینز کو جس بات سے منع کیا جائے وہ وہی کرتی ہے اس لیے ماریا جنگل میں چلی جاتی ہے جہاں دینور کا بیٹا رابن اپنی دوستوں کے ساتھ ماریا پہ اٹیک کر دیتا ہے رابن وہی ہے جس نے پہلے بھی ماریا پہ اٹیک کیا تھا لیکن رولف وہاں آکے ماریا کو ان سے بچا لیتا ہے جس کے بعد ماریا وہاں پڑا زخمی ریبٹ لیے رولف کے ساتھ واپس گھر آ جاتی ہے ایک بار پھر ماریا کو چھوڑ دینے کی وجہ سے رابن کے ڈیڈ اس پہ بہت غصہ ہوتے ہیں ماریا کے گھر آنے پر بینجیمن اس پہ غصہ ہوتا ہے کہ وہ جنگل میں کیوں گئی ساتھ ہی اسے کہتا ہے کہ اگر وہ ریبٹ کو گھر لے آئی ہے تو اب یہ اس کی ذمہ داری ہے ماریا ریبٹ کو سیرینہ کے نام دیتی ہے رات ماریا کو اپنی وینڈو سے باہر ایک وائٹ یونکون پھرتا نظر آتا ہے جو ایک دم غائب ہو جاتا ہے پھر اس کی روف ٹاپ سے ایک اور سٹار غائب ہو جاتا ہے ان سب عجیب انسیڈنٹ سے تنگ آکے ماریا بینجیمن کو کنفرنٹ کرنی کا فیصلہ کرتی ہے ماریا گھر میں ہو رہی ہر عجیب چیز کے بارے میں بینجیمن سے پوچھتی ہے یہ بھی کہ اس نے تو آج تک کچن نہیں دیکھا پھر کھانا آتا کہاں سے ہے بینجیمن جب ماریا کی طرف مرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں وہ ماریا کو سوال کرنے سے منع کرتا وہاں سے نکل جاتا ہے جس کے بعد رولف وہاں آکے ماریا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جب رولف ایک میرر کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ بلکل اسے بلیک لائن جیسا لگتا ہے جو مون پرنسیس کو ویڈنگ گفت کے طور پر ملا تھا پھر ماریا ایک دور سے اندر جاتی ہے تو وہاں اسے ایک گرائن کچن ملتا ہے وہاں کا شیف مارمہ ڈیوک ایک بہت فنی قسم کا انسان ہوتا ہے جسے مل کر ماریا کو بہت اچھا لگتا ہے جب ماریا اسے اپنے سوالوں کا جواب مانگتی ہے تو وہ ماریا کو باقی کی بک پڑھنے کو کہتا ہے بینجیمن سے بچتے ہوئے ماریا لائبری میں جا کے بک پکڑتی ہے جس سے ماریا کو پتا چلتا ہے کہ پرلز کو دیکھ کے دونوں فیملیز میں گریڈ آ گئی تھی اور پرلز کی وجہ سے مون پرنسیس کے سامنے ان کا سچ آ گیا دونوں فیملیز پرل کے لیے لڑنا شروع ہو گئے جس پر پرنسیس بہت ہرٹ ہو گئی اور اس نے مونیکر کو کرس دے دیا کہ فائف تھاؤزنت مون پر مونیکر ویلی پوری طرح ڈوب جائے گی اور اس سب سے انہیں بس ایک پیور ہارٹ والی پرنسیس ہی بچا سکتی ہے اس دن کے بعد سے مون پرلز غائب ہو گئے اور انہیں کہاں ڈھوننا ہے وہ آج تک ایک سیکرٹ ہے سٹوری ریڈ کرتے ہی ماریا سیدھا مرمڈیو کے پاس پہنچتی ہے جو ماریا کو بتاتا ہے کہ اس دن کے بعد سے دونوں فیملیز پرائیڈ کی وجہ سے لڑ رہی ہیں اور ساری ویلی تباہ ہوتی جا رہی ہے اب اس کرس کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ ایک ٹرو مون پرنسیس ہے وہ مزید بتاتا ہے کہ ایک ٹرو مون پرنسیس کو ہی یونیکارن نظر آ سکتا ہے جس پر ماریا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اگلی مون پرنسیس ہے اور اسے کرس ختم کرنا ہوگا مارمڈیوک اسے بتاتا ہے کہ کرس ختم کرنے کے لیے دونوں فیملیز کو واپس ساتھ لانا ہوگا اور پرلز کو ڈھون کے سی میں پھینکنا ہوگا ماریا کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا اور وہ ٹینشن میں وہاں سے نکل جاتی ہے رات روم میں حساب لگانے پر ماریا کو پتا چلتا ہے کہ اگلا مون ہی 5000 مون ہے یعنی اس کے پاس بہت کم ٹائم باقی بچا ہے ڈریم میں ماریا عجیب چیزیں دیکھتی ہے جیسے دونوں فیملیز لڑ رہی ہیں اور وہ پانی میں ڈوب کے مر گئی ہیں اس سب سے ڈر کے ماریا سب کی نظروں سے بچتے ہوئے گھر سے بھاگ نکلتی ہے مین گیٹ تو اس سے کھلتا نہیں ہے اس لیے وہ دوسرا رستہ ڈھونے نکلتی ہے تب ہی اسے ایک کیف نظر آتا ہے جس کے اندر جاتے ہی اسے ایک لڑکی ملتی ہے اس کی شکل بلکل اس پینٹنگ جیسی ہوتی ہے جو ماریا نے بینجیمن کے گھر میں دیکھی تھی اس لیڈی کے گھر میں جا کے ماریا کو ڈریس کے اوپر ایل لکھا نظر آتا ہے جس سے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے روم میں یہی لیڈی ڈریسز رکھتی تھی وہ لیڈی ماریا کو اپنا نام لف ڈے بتاتے ہوئے میرر میں کچھ دیکھنے کو کہتی ہے جس میں ماریا کو 5000 مون پہ ویلی تبہ ہوتی نظر آتی ہے ماریا بہت در جاتی ہے اور وہاں سے جانے کی بات کرتی ہے پر لف ڈے اسے کام ڈان کرتے روک لیتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ ہی مون ایکر کو بچا سکتی ہے لف ڈے کہتی ہے کہ وہ تو فیل ہو گئی پر ماریا سب ٹھیک کر سکتی ہے اس لیے اسے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا ماریا دونوں فیملیز کو اس سب کے لیے بلیم کرتی ہے کیونکہ ایک کے پاس کی ہے اور دوسرے کے پاس باکس تب ہی ماریا کو بک کے اندر پڑی بیلٹ کا خیال آتا ہے جس میں اسے کی مل جاتی ہے اس کے بعد وہ لف ڈے کو اسے ڈینورہ لے جانے کو کہتی ہے لف ڈے اسے ان کے کیسل تک تو لی جاتی ہے پر اس کے ساتھ آگے نہیں بڑھتی تو ڈڑھ کے ماریا کو اکیلہ چھوڑ دیتی ہے ماریا ہمت دکھاتے ہوئے اکیلے ہی آگے بڑھتی ہے اور گارڈ سے بچتے ہوئے ان کے ایریا میں گز جاتی ہے پھر وہ ڈینورہ اور رابن کو ڈھونتے ان تک پہنچتا جاتی ہے پر وہ اسے پکر لیتے ہیں جیسے اس کے آنے کا ہی ویٹ کر رہے ہوں ماریا سب ٹھیک کرنے کے لیے اسے باکس کی کی دیتی ہے تاکہ پرلس سامنے آ سکیں لیکن وہاں تو اس پہ ریویل ہوتا ہے کہ باکس میں کبھی بھی پرلس تھے ہی نہیں وہ ڈینورہ کے پاس آنے سے پہلے ہی غائب ہو چکے تھے اور انہیں بس خالی باکس ملا تھا ڈینورہ میری ویدرز کو تباہ کرنے کی خاطر ماریا کو اپنے پاس ہوسٹیج بنا لیتے ہیں نہ تو مون پرنسس باہر نکلے گی نہ ہی پرلس دھون پائے گی ایسے میری ویدرز تباہ ہو جائیں گے اس لیے روبن کے فادر ماریا کو جیل میں بند کروا دیتے ہیں رات کو ماریا وہی سے گزرتی ہے پر صبح گارڈ کو ڈسٹرائٹ کرتی جیل سے نکل جاتی ہے سارے ڈینورہ کے لوگ اسے پکڑنے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں پر ماریا ان سب سے بچتی جنگل میں چڑی جاتی ہے جب اسے آگی کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا تب ہی رولف پھر سے اس کے ریسکیو کے لیے پہنچ جاتا ہے جو اسے صحیح سلامت لیے گھر آتا ہے کوشش بھی نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا وہ اسے بری طرح ڈانٹے ہوئے روم میں بھیج دیتا ہے پر رات کو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے جس پر وہ ماریا کے روم میں باہر جا کے اسے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے پر ماریا کے دروازے نہ کھولنے پر وہ واپس اپنی tough personality میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے اگلے دن ماریا لف دے کے اس کے روم میں آنے سے پہلے ہی اٹھ جاتی ہے اور لف دے جب ڈریس رکھنے آتی ہے تو ماریا اسے ایسے اکیلی چھوڑ کے جانے پر غصہ ہونے لگتی ہے لف دے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کی ماریا کو سب سے پہلی مون پرنسیس کا ڈریس دیتی ہے جو ماریا کے اوپر بہت اچھا لگتا ہے ماریا لف دے کو بتاتی ہے کہ وہ اب تک پرلز نہیں دھون پائی ہے پھر وہ لف دے کو لیے نیچے جاتی ہے تو وہاں پھر سے میرر کی مدد سے ماریا کو لف دے کی ہسٹری پتا چلتی ہے اصل میں لف دے نے فیملیز کو ساتھ لانے کی کوشش کی تھی اس سب میں لف دے اور بینجمن کو پیار ہو گیا پر جب بینجمن کو پتا چلا کہ لف دے ایک ڈینائر ہے تو اس نے لف دے کو انسل کرتے ہوئے اپنی لائف سے نکال دیا ماریا لف دے سے کہتی ہے کہ اس نے بینجمن کے ساتھ چیزیں صحیح کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جس پر لف دے کا کہنا تھا کہ مافی بینجمن کو مانگنی چاہیے تھی وہ ابھی چھوٹی ہے یہ چیزیں نہیں سمجھ سکتی جس پر ماریا کہتی ہے کہ وہ سمجھ گئی ہے اس ویلی کا اصل کرس پرلز نہیں بلکہ پرائیڈ ہے پھر اپنے روم کے باہر لگی مون پرنسیس کی پینٹنگ میں ماریا کو ہنٹ مل جاتا ہے کہ پرلز کہاں ہیں وہ جنگل میں ایک انشین ٹری کی کیو میں ہوتے ہیں اصل میں مون پرنسیس نے خود ہی سب سے پہلے پرلز پکڑ کے وہاں چھپا دیئے تھے سم ماریا کو اس ٹری کو دھوننے کے لیے رومن کی ہیلپ لینی کو کہتے ہیں کیونکہ جنگل کو سب سے اچھے سے وہی جانتا ہے ماریا جنگل میں جانے سے پہلے بینجمن اور لف دے دونوں کو ان دونوں کے نام سے ملنے کا لیٹر لکھے بھیج دیتی ہے جنگل میں وہ سیرینہ کی مدد سے رومن کے لیے ٹرپ سیٹ کرتے ہیں اور اسے پھسا لیتی ہے اور اپنی ہلپ کے لیے منانے لگتی ہے لف دے اور بینجمن کو ملکے اندازہ ہو جاتا ہے کی میٹنگ اصل میں ماریا نے پلان کی ہے یہاں ماریا رولف کے مدد سے رومن کو ڈرا کے اپنی ہلپ کے لیے منان لیتی ہے رومن کے فادر اپنے آدمیوں کے ساتھ ماریا کو ڈھوننے نکل جاتے ہیں بینجمن اور لف دے ماریا کے لیے پریشان اسے ڈھوننے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں وہیں دوسری طرف ماریا اور رومن کے بیچ دوستی ہونے لگ جاتی ہے اور رومن اب دل سے اس کی ہلپ کرنے لگتا ہے ماریا کی ساری فیملی ڈیوائیڈ ہوئے اسے ڈھوننے نکل جاتی ہے رومن کے فادر کے لوگ رومن کو پکڑ لیتے ہیں اور رولف کو کرپ میں پھسا دیتے ہیں اس پر ماریا بیچاری کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا اور وہ اکیلی ہی آگے بڑھتی ہے رومن کے فادر اسے اپنے آدمیوں کے حوالے کرتے ماریا کو مارنے نکل جاتے ہیں ماریا رولف اور رومن کو ڈھونتی آگے بڑھتی ہے تو اسے یونکان نظر آنے لگتا ہے جو اسے ٹری تک لے جاتا ہے پر کیو میں جانے سے پہلے ہی وہاں رومن کے ڈیڈ آکے اس پر اٹیک کر دیتے ہیں رولف ٹرپ سے نکل کے رومن کی ہلپ کرتا ہے اور وہ دونوں ان آدمیوں سے بچتے ماریا کو بچانے بھاگتے ہیں پر ایک آدمی رولف کو شوٹ کر کے زخمی کر دیتا ہے رومن ماریا کے پاس پہنچ کے اسے اپنے ڈیڈ سے بچاتا ہے اور دونوں کیو میں گھس کے پرلز ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر ڈینوائر سے بچتے ہوئے پرلز کو ڈسٹرائی کرنے نکل جاتے ہیں اس کے بعد یہ سب وہیں جمع ہوتے ہیں جہاں یہ سب شروع ہوا تھا وہاں ماریا انہیں سمجھاتی ہے کہ یہ سب پرلز نہیں ان کی ایگو کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن کوئی اسے سمجھنے کو تیار نہیں تھا اس لئے وہ خود ہی پرلز کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن وہ جتنی بھی کوشش کر لے پرلز کو پانی میں پھیکنے کی وہ واپس اسی کے پاس آ جاتے تھے یہ دیکھتے ہوئے انہیں ختم کرنے کے لئے ماریا پرلز کے ساتھ پانی میں چھلانگ لگا دیتی ہے اور ویلے کو بچانے کیلئے خود کو سیکریفائز کر دیتی ہے لیکن اب مون پرنسس کو کیسے کچھ ہو سکتا ہے سب کو ایک منٹ کیلئے لگتا تو یہی ہے کہ ماریا کو انہوں نے کھو دیا پر پھر واتر سٹارم آتا ہے اور یونکورن ماریا کو لیے پانی سے نکل آتا ہے پرلز کے تباہ ہونے کی وجہ سے سب واپس نورمل ہو جاتا ہے رولف ٹھیک ہو کے لائن میں بدل جاتا ہے فیملیز کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے لوڈے اور بینجیمن اپنی ایگو سائٹ پہ رکھتے ہوئے واپس ساتھ آ جاتے ہیں روپن بھی ماریا کو پروپوز کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ مووی کی ایک ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے